نام آپ کو مل گیا ہے نام کی کمائی آپ کرتے ہو لیکن نام کی کمائی تب ہی کر پاؤ گے نا جب ان برائیوں سے نجات پاؤ گے برائیوں کو تو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور بھکتی کے راستے کو اپنا نہ چاہتے ہیں تو دونوں چیز تو وہ نہیں سکتی اگر ان چیزوں کو ہم تیار کر دیں گے اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بتائی کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پہ اپنا سمان چاہتے ہو پیار چاہتے ہو تو دوسرے کی نہیں دوسروں کے ساتھ جو اچھا برطاو کرتے ہو سمجھو تمہارے لئے تم نے بہت اچھا کر لیا ہے اگر تم دوسرے کا عجت کرتے ہو پیار کرتے ہو اس سے تو سمجھو تم نے اپنے آپ سے پیار کر لیا ہے لیکن جو دوسرے کا عجت نہیں کرتا دوسرے سے پیار نہیں کرتا اور دوسرے کو سمان کی درستی سے نہیں دیکھا جاتا تو آپ بھی سمجھو گے گھرنا کی درستری سے ہی دیکھے جاؤ گے کیونکہ نیم ہے قدرت کا آٹل نیم ہے کہ جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے جو دیکھتا ہے سو لیتا ہے اور جیسا دیتا ہے ویسا ہی اس کو ملتا ہے گندگی سے ساپ کرنا چاہتے ہو تو گندگی ساپ نہیں ہوئے گی آج جیس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس سنسار میں کارل نے اپنی سکتیوں کو اور بھی زیادہ پرموٹ کر کے بھیج دیا ہے بلکہ نیگٹیو پاورز کو اس نے پہلے ہی ایکٹیویٹ کر کے بھیج آئے جیو کے ساتھ میں نکارات مک سکتیاں جب سے جیو سنسار میں آیا یہ اس کی ساتھ بھیج دی گئی اب جیو کو بتایا جاتا ہے کہ کبھی سے ہم بات سنتے آئے ہیں کہ راکسس ہوتے ہیں راکسسوں کے شنگ ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں نک ہوتے ہیں وہ دکھ دیتے ہیں کہ ان کے دیوتاوں کے ساتھ ان کی کبھی اچھی نہیں رہی ان کا ہمیشہ ہی برتا ہو برا رہا کیونکہ وہ برائی کے گھتک ہیں ان کا کام برا کرنا ہے اب وہ برے بھلے وہ کہاں ہیں انسان کے بیچاروں کے اندر ہی ہیں میں تو سیدھی بات ایک کہا کرتا ہوں کہ انسان کو سبھی گن اس میں موجود ہیں لیکن سبھی کا برائی بھی ہیں بھلائی بھی ہیں اس میں راکسس یہ گن بھی ہیں اس میں دیوتاوں کے گن بھی موجود ہیں جس کے برائیاں جس میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں وہ راکسسی پرورتی کا ہو جاتا ہے وہ راکسس ہے جس کے اندر ساتھویں گن عدیق ہوتے ہیں اچھے کام کرتا ہے دھرم کے راستے پر چلتا ہے دوسرے جیوں پر دیا کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اس میں دیوتاوں کے گن ہیں انسان وہی ہے وہی دیوتا ہے اور وہی راکسس بھی ہے لیکن راکسسی پرورتیوں کو کسی سے دبایا جائے گا اب گروہ کی سرن میں جانے سے گروہ آپ سے یہی مانگتا ہے یہی شکشہ دیتا ہے کہ من کے اندر اٹھنے والی برائیوں کو پنپنے نہ دو ان کو بڑھنے نہ دو اور وہ نام ہے کہ نام میں تو وہی پربو کی بات ہیں نام تو صرف دو اکثر کا ہی نام ہے اس کو رام کہو گوڑ کہو خدا کہو اللہ کہو وائے گروہ کہو وہ تو دو اکثر کا ہی رام ہے لیکن نام ہے کیا سکتیوں کی وہ بیج ہے اسی بیج کو تم کتنے بیج کیا کروگے کیا کیا بیج کیا کروگے اسی کی رچنا سے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جس کو نانک صاحب نے کہا سوامی جی مہارض نے کہا کہ سبد سبد میں رچی تر لوگ کی ساری سبد سے مایا پھیلی باری سبد ہے کیا بیج کہ اسی کا پھیلاو پرسار پرسار ہے یہ سارا کا سارا اب اس کو ایک آنت کے ستان میں جا کے جس کے سومن کے لیے دھیان کے لیے ابھیاس کے لیے پربو کو یاد کھے کے لیے کیا کہا ہے کہ من میں اٹھنے والے جو ترنگ ہیں وچار ہیں ان کو چھوڑ کے اور ایک آنت واس میں جا کے تم اپنا آپ میں چنتن جب کروگے ویشلیشن کروگے من میں انیک پرکار کی کلپنائیں اٹھیں گے ان کلپناؤں کو دبا کے جو اچھے وچار اور اچھے کھالات ہیں بار بار آپ کو ان کا جو سنگرس ہوگا اس کو دیکھنا پڑے گا ایسی ایسی باتیں آئیں گی کبھی گھٹی تو ہوئی ہوں گی نہ ہوئی ہوں گی نئی سے نئی باتیں آئیں گی ان باتوں کو آپ بھول جانا چاہوگے اور جو آپ کو نام دیا گیا ہے ایک کھال جو دیا گیا پویترے اس پویتر کھال کے اور اپنے من کو جوڑ دوگے دھیرے دھیرے کر کے وہ ڈھیلی پڑتی چلی جائیں گی پرائیاں ایک طرف پڑتی چلی جائیں گی اور اس میں چھٹ کے اچھائی اسی پرکار سے آپ کو ہاتھ لگ جائے گی جس پرکار سے دودھ کو مطنے کے بعد میں دودھ کو جمع کے اس کو پھر جب منتھن کرتے ہیں اس میں سے مکھن نکلتا ہے چھاس الگ ہو جاتی ہے اور مکھن الگ نکلاتا ہے اسی پرکار سے ہمیں بھی اپنا آتم منتھن کرنا پڑتا ہے وہ چنتن میں آتم منتھن ہے کبھی نام کا سومن کرنا تک جانتے نہیں گروہ کی بات کو کبھی مانا ہی نہیں جب تک گروہ کی آگیا میں گروہ کی شیوہ میں نہیں رہتا ہے اور گروہ کے کہے بچن کو کبھی کھال ہی نہیں دیا ہم سنتے ہیں ضرور اس لئے میں نے بہت زور دیکھے یہ باتیں کئی بار سمجھائی کئی بار چتائی بار بار کہتا ہوں جب تک نہیں مانو گے تب تک بار بار کہتا بھی رہوں گا ہوتی ہے دیکھتے ہو سننے کی ہوتی ہے سنتے ہو اور دیکھنا سننا یہ چیزیں کیا کام کریں گی لیکن سچن میں کہتا ہوں کہ کرنے کے لئے آیا کرو کرنی بڑی اسی لئے سنتوں نے کرنی کیا چیز کرنی ہے کیا کرنی یہی تو ہے کہ دیکھنے سے آپ کو اس چیز کا پتہ لگے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں باری آنکھوں سے اگر صحیح دیکھنا چاہتے ہوں جو صحیح دیکھنے کا صحیح کرنے کا صحیح سننے کا کبیر صاحب نے بھتی کے راج کو کھول کے رکھ دیا دھن ہے اسی لئے کل مالک کا روپ ان کو کہا گیا ہے کیا کہتے ہیں وہ جو سیدھی بات کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جاؤں سوئی پر کمہ جو کروں سو سیوا جو سو کروں دھنڑوت پوچھوں اور ندیوہ کہ جہاں جہاں میں جاتا ہوں اور دنیا داری کی ان کریاؤں میں پھشکے کئی پروتوں کا چکر لگاتے ہیں کئی تیرتھوں پہ جا کے سنان کرتے ہیں کبھی دیوتاؤں کے جا کے ہم پتھروں میں سر مارتے ہیں کئی پیڑوں کی پوجا کرتے ہیں کیا ہے اگیان کی بھکتی لوکک بھکتی ہے مان سمان ملتا ہے عجت ملتی ہے عورد عظیب اکیس بائیس بار حرید وار ننگے پہ جا کے سنان کر کے آئے لیکن کیا ملے ان کو آخر میں جب تک گروہ نہیں ملاتا تو اس عجیان کے بس کرتا رہا ہے گروہ ملنے کے بعد میں سب چھوٹ دیا لیکن جس کو اس ساروستو مل گی وہ کیا کہتا ہے کبھی صاحب نے ان کا بھرم توڑ دیا کیونکہ اسی کھالات میں جیتے ہیں وہ جب آپ کو بھکتی روپی بیس دے دیایا کیا اس کھال میں جینا چاہتے ہیں وہ کرنی ہے کہ جو کچھ کرو اسی کے نمیت کرو آپ کا کھانا پینا اونٹنا بیٹھنا سونا جاگنا جو بھی کریا ہے اسی کے نمیت ہوتی رہے جو کرتے ہو وہ بھی پرماتما کے نمیت کرتے جاؤ جو بولتے ہو ان کے نمیت یہ نہیں کہ اپنی چالا کی اور چطرائی سے تو باز نہیں آتے نام ستگرو کا اور پربو کا لیتے ہو کہتے ہو موز ہے یہ دیا ہے یہ ایسا لوگ جو بولتے ہیں میں کہتا ہوں وہ صرف ایک بہن نہ ڈھونڈتے ہیں ایسا ویسا کرنے کا سچائی پر چلنے والے کو کوئی بہن ایکی ضرورت نہیں ہوتی کوئی دکھاوے ایکی ضرورت نہیں ہوتی نام تو وہ گفت سکتی ہے جس کو گفت ڈھنگ سے ہی کمائی کر سکتے ہو اور گفت ڈھنگ سے ہی اس کو کما کے گفت ہی رکھا جاتا ہے پرگٹ نہیں کیا جاتا سنتوں کا تو کام ہوتا ہے سنسار کے جیووں کو بھٹکے ہوئے جیووں کو راستے پر لگانا ان کے اگیان کو مٹا کے پرکاس کے اندر لے دینا ان کو وہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو اگیانتا ہے جس چیز کی اس چیز کے بارے ان کو سمجھا دینا لیکن جس سے جیو کو یہ بات سمجھا بھی دی گئی اور ان کو بتا دیا کہ تیرا کلان اس چیز میں ہے ان چیزوں میں تجھے فائدہ نہیں ہے کی ترشنہ ہے جس پرکاسے گرمی کے ٹائم میں ہم دور اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ترنگیں سی دکھائی دیتی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پانی ہے لیکن واسطوکتہ پانی نہیں ہے وہاں زب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا ہے شرب ہمارا ایک بھرم ہوتا ہے اسی پرکاسے سنسار کے بھرم میں ہم جیتے ہیں کہ یہ ہمیں بھرم لگیا ہوا ہے کہ سنسار کے پدارت ہمارے کرنے سے ہوتے ہیں ہمارے دیکھنے میں اور ہمارے اپیوگ کے لئے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سنسار میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا اتنا اپیوگ کرو کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ بھی کوئی کام کرتا ہے عطی کی ہر چیز بری ہوتی ہے جس انسان کو کھانے کے لئے دو روٹی ہیں شرپر جس کے چھت ہے تن پر ڈھاپنے کے لئے کپڑا ہے انسان اپنا کما کے کھاتا ہے کلال کی کمائی امانداری اور سچائی سے جیتا ہے اور دو وقت اپربو کے نام کا سمن کرتا ہے دوسرے کی چیز پر اپنی نیت کو خراب نہیں کرتا میں کہتا ہوں اس کا تو ہر سمائی بھگتی میں گزرتا ہے لیکن انسانوں کے اندر دیکھو اپنی بدھی اور اپنی چطرائی سے وہ دوسرے کو تو یوں چاہتا ہے کہ یہ رہے ہی نہ اور صرف دنیا میں میں ہی نہ ہوں اور میں کہتا ہوں اپنی نیت کو ساپ کر کے تم دیکھو صدگرو مالہ مال کر دے گا ایک پل میں کر دے گا لیکن اس کے لئے کٹھن پرکشائیں دینی پڑتی ہیں یہ دنیا داری کی باتیں جو دنیا کے رنگوں میں فشے ہوئے ہیں جو ان رسوں کو لیتے ہیں جو ان رسوں کو آمند مانتے ہیں وہ لوگ تمہارے راستے میں بہت بڑی بادہ پیدا کر دیں گے اور ان کو دیکھ کے گھبرڑا نہیں ان کا کام ہے ان چیزوں کو کرنا لیکن اگر سچے گروہ کے بھگت ہو تو ان سب راستے میں آنے والی بادہوں کو پار کرتے ہوئے اور اپنے اٹل نشانیاں جو تمہارے سامنے ہے جس راستے پہ چلے تھے اس کے لئے اور زیادہ اور بڑھتے چلو سنسار میں جیو کوئی سنتوستی نہیں ہے کم پڑھنے وارا سوچتا ہے میں زیادہ پڑھ کے ویدوان ہو جاؤں کم پیسے وارا سوچتا ہے میں زیادہ پیسے کما کے بہت دنوان ہو جاؤں چھوٹے پڑھ وارا چاہتا ہے مجھے مچی سے مچہ عوضہ مل جائے لیکن آپ بھگتی کے مارک میں جب چلے تھے یہ سوچ کے نہیں چلے تھے مجھے مکتی ملنی چاہیے لیکن اسے مارک میں چل کے آپ پیچھے کیسے ہٹے کبھی بھگتی کا کبھی سومن کا کبھی یہ آپ کے زبان پہ بھی نہیں آتا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چھوٹا راستہ بتاتا ہوں کہ اپنے گناہوں کو بخشانے کے لئے کم سے کم آپ لوگ جانتے ہو دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن پرمات ماہ کو ستگرو کو اس بات کے لئے تو ساکچی رکھو کہ مالک میں گنے گار ہوں آپ میرے اوگنوں کو دیکھتے ہو جائر ہے میں بھی جانتا ہوں میں جانبج کے کرتا ہوں یہ انجانے میں ہوتے ہیں گنے گار کے گناہوں کو معاف کرنا مجھے وہ سکتی دینا کہ تاکہ میں انسے نکل کے آپ کے چندوں کی طرف آگے بڑھوں اور میں نے جین کا کلیان کروں جو انسان سچے دل سے صوبہ اٹھ کے یہ اراد نہ کرتا ہے وہ سنتا ہے پرمات مجھ سنتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے کام چھوٹے بڑے ہوں گے نہیں وہ حاضر ناظر رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا ہمارا سب کچھ کرتا ہوا بھی کچھ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا لیکن کہیں بھی نہ ہوتے ہوئے ہے اور کہیں بھی ہر جگہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے وہ لیکن کم سے کم آپ گروہ کے بغت ہو تو یہ سچائی آپ کے پاس ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے لیکن اپنے میں نے کہا تک کرم میں سامیل کرو یہ اپنی کرنی کو بناو مان بڑائی جمپر لے جائی ہوئے رہو داسند داسا ہم بڑائی کے لئے مرتے ہیں میرا نام اچھا ہو مجھے لوگ سلام کریں مجھے بڑا مانیں مجھے یہ کریں اور اس چیز کے لئے ہم دوسمنی کر کرتے ہیں یوں سوچ لو کہ یہ کام سارے کال کی پرکریہ ہے وہ کال اپنی جڑ زمانے کے لئے چھوٹی موٹی بات تمہارے دماغ میں ڈال دیتا ہے اور وہی چیزیں بڑی بن کے ایک چھوٹا سا انکر فوٹ کے بیج میں پورا پیٹ بن جاتا ہے اسی پرکار سے ونکار بیاد کو ایک ایسے فشال کا پیڑ کا روپ لے لیتا ہے کہ پھر اس سے گرانا اور اس سے اترنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے سبھی سنتوں نے مہا پرسوں نے کیا کہا کہ بھکتی میں دینتا گریبی ادھینتا ان کو اپنانا چاہیے دیا پریم دل میں ہونی چاہیے اور آدمی سہن شیل دھیریے رکھنے والا ہونا چاہیے جلدوازی سے کوئی کام نہیں کرتا بنتا ہے دھیریے سے بنتا ہے دھیریے رکھو دھیریے جب دماغ میں ہوگا دیرے دیرے کر کے ایک دن کا کام نہیں کئی پریمی آکے میرے پاس کہتے ہیں کہ جی اتنے دن سے میں نے نام لیا ہے لیکن میرا تو پرکاس نہیں ہوتا مجھے سبد نہیں سنائی دیتا مجھے مجھے منجلوں کا نہیں پتہ لگیا آپ نے نام سمجھایا جب منجلوں کا میں کہتا ہوں منجلوں کا کیا کروگی اگر ان کا پتہ بھی لگیا تو کیا کروگی کوئی پریقشہ ہے جس کو پاس کرنا چاہتے ہو یہ کوئی اپادیا ڈگری ہے کہ اس کو حاصل کر گھر میں بیٹھ جاؤ گے یہ تو ایک بکتی کرنے کا طریقہ ہے جس کو جیون پریانت کرتے جانا ہے اس میں کہیں رکنا نہیں ہے اس کا آدھی اور انت نہیں ہے اس دیا کہ ایتی نہیں ہے انت نہیں ہے گھان کا اس سے آگے تو بہت کچھ ہے اس لئے اس پہ چلنا چاہتے ہو اگر ان منجلوں کو اور سبد کی دھن کو سننا چاہتے ہو پہلے ان گنوں کو پیدا کرو اپنے آپ میں اس کے پاتر بنو یوگیتہ جو ان کے لئے جروری ہیں وہ یوگیتہ اپنے اندر لے کے آؤ اور اس کے لئے ہے کہ آدمی صدا چاری اور چریتر وان بنے جو لوگ صدا چاری نہیں ہیں جن کے بیوار اچھے نہیں ہیں چریتر جن کا اچھا نہیں ہے جن کا اندریوں پر کنٹرول نہیں ہے جو مان مریادہ بھی نہیں رہتے ایسے جیو نرک گامی ہوتے ہیں اور ایسے جیو سنگت میں آتے بھی ہیں ضرور بھی ہیں کیونکہ بھگتوں کے لئے صحیح راستے پر چلنے والوں کے لئے پکہ اور پختہ ان کی بھگتی کرنے میں مدد کرتے ہیں وہ اگر نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پھر بھگتی کرنے والے اس راستے پہ کامیاب نہیں ہوتے میں ادان بتاؤں گا جتنے بھی بھگت دیکھ ان کے ساتھ یہ ہوئی اپنے حضور مہارض جی کی بات لے لی جی وہ اپنے پتا جی کی بات کہتے تھے کہ مجھے پیٹتے تھے کہتے تجھے میں بھیجوں گا سچ سنگ میں تجھے میں سمجھو اس کے ہیت کی بات کرتا ہے لیکن جو ان مشکلوں کو پار کر جاتا ہے تو دنیا کو راستہ دکھانے والا بن جاتا ہے وہ بجے ہوئے چراغوں کو رسن کر دیتا ہے وہ ان بھٹکے ہوئے جیوہوں کو منجل پر پہنچاتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو گروہ جو سے بڑھ کے ہے سیوہ میں انسان کا مان مرتا ہے گروہ ٹوٹتا ہے اب ایمان جاتا ہے دیا پریم بھکتی سردہ دھہریے یہ چیزیں بینہ سیوہ کے نہیں آسکتی ہم تو سیوہ نہیں کرنا چاہتے ہم تو کمانڈ کرنا چاہتے ہیں حکم چلانا چاہتے ہیں اور کس مانڈ کرے گا وہ ایک زمیدار بھاشا کی بات بتا چھوٹی سی ہے کانی لیکن اس میں شکشہ بہت اچھی ہے کہتے کہ ایک آدمی میں ٹوٹا آ گیا ٹوٹا آ گیا پوری پریوار کو لے جمانے تھے یہ ان زمانوں کی بات جھوٹ بھی نہیں ہے تو پوری پریوار کو لے کے نکڑ گیا کہ یہاں کیا کریں گے بھوکا مر کے اب بھی بہت سے ہمارے دیش میں ایسے پردیش پیٹ بھر روٹیاں نہیں ملتی چھت نہیں ہے ان کے سر کے اوپر سر ڈکنے کے لیے سٹکوں کے پھوٹ بات پر سوتے ہیں جو مل جاتا ہے رکھا سکھا بھوکا کسی کا چھوڑا ہوا اسی کو اپنا کھا کے نانا نہیں دھونا نہیں شریف کی ان کو جندگی کیا جندگی جینا ہے ان کا وقت ہوتا تھا ایس اب بہت سے جیووں کو لیکن وہ جیو آئے ہیں آپ سوال بھی کر سکتے ہو کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ دھر ہے مکان ہے کھانے پینے کا ساتھ اچھا پریوار ہے ہر چیز سے سمپن ہو خوش ہو خوش حال ہو اس کے باوزور جو کام کرنا چاہئے اس کو آپ بھولے گرور ہوا اب ایمان ہوا لوٹے گئے اس مایہ کے پھندے میں فسے ہم تو یہ کار مایہ کے پھندے یہی ہیں روک دیتے ہیں اس کو اسے مارک سے بھٹکا دیتے ہیں